عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تقنیقی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا میں مبلغ بنوں سلطوں کا اوبچرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت العتقاف سلکار مدینہ راحت قلب وصینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آ راستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے خاص جو یہ موقع ہے یہ یوم شہادت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم مرحم الحرام کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ پر مسجد میں مجوسی تھا ابو لولو فروس اس نے آپ پر خنجر سے وار کیا کوئی بڑی بات بھی نہیں تھی اس کو آپ کی ایک بات بری لگ گئی حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے نورمل حالات تھے بلکہ جب فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے تیرے پیارے حبیب کے دیار میں موت دے تو حیرت کرتے تھے صحبہ کے حضور اب ایسے حالات کہاں کہ یہاں کیسے کچھ ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو اس مجوسی نے ان نماز کی حالت میں جب فجر کی نماز ہو رہی تھی آپ پر وار کیے خنجر سے جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے بکیہ نماز سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری کی اور وہ نماز جو فجر تھی بڑی رقت بڑی تھی سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی تاریخ راوی کہتے ہیں کہ آخری صف میں کھڑے ہوئے نمازی بھی ان کی بھی سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی ایسی نماز تھی سورہ یوسف یہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کی تلاوت بڑی پسند تھی پھر آپ کو گھر لائیا گیا اور آپ جامبر نہ ہو سکے اور آپ نے شہادت پائی آپ کا جو دور خلافت ہے وہ بڑا تاریخی دور ہے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ واقعیات جو دور فاروقی میں ہوئے آپ کی خلافت میں جس سے یہ مختلف واقعیات ہوئے بعض کا تعلق آپ کی برائرہ ذات سے ہے بعض کا تعلق آپ کے دور خلافت سے ہے وہ چند ایک واقعیات بیان کروں جس میں امید کرتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات افراد سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے کچھ نہ کچھ اپنے حصہ لیتے رہے ہیں مدینہ منورہ سے ذرا باہر دیکھا گیا حضرت عثمان گنیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کیونکہ آپ اوپر کی منزل پر رہتے تھے عثمان نے گنیر رضی اللہ عنہ گرمی بہت تھی گرم ہوایں چل رہی تھی ایک شخص کو دیکھا کہ دور سے سخت گرمی میں دو اونٹوں کو ہانکتے ہوا آ رہا ہے سیدہ عثمان گنیر رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی گرمی میں کونسی مجبوری تھی جو یہ اونٹوں کو ہانکتے بے آ رہے ہیں یہ ہے کون تورہ مسلم تھنڈا ہونے دیتے انتظار کر لیتے پھر آنکتے بے آ جاتے لو چل لئے گرم ہوا آنکتے آنکتے وہ شخص قریب ہوئے سیدہ عثمان نے گنیر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے غلام سے فرما درہ دیکھو یہ شخص کون ہے غلام کہنے لگا ایک شخص ہے جو امامہ باندھے ہوئے پیچان میں نہیں آ رہے سر پر امامہ شریف بندہ ہوا ہے توری دیر کے بعد مزید وہ شخص قریب آئے غلام کو بڑی حیرت ہوئی اور بے ساخت پکار کا کہا امیر الممنین آپ یعنی فاروق عظم رضی رضی اللہ انہوں تھے جو اس سخت گربی میں لو چلی اور دو اونٹ ہاکتے ہوئے آ رہے ہیں چلاتے ہوئے آ رہے ہیں سیدہ عثمان نے گری رضی اللہ تعالی انہوں کہ سرکار گرمی بہت ہے چہرہ جھلس جائے گا ہوایں چل رہی ہیں لو چل رہی ہیں اندر آ جائیں سایا لے لی جیے لیکن ہمیر المومنین کہنے لگے کہ یہ سب صدقے کے یہ اونٹ تھے پیچھے رہ گئے تھے صدقے کے اونٹ تھے پیچھے رہ گئے مجھ سے ان اونٹوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے عرش کی سرکار اندر آ جائیں سایا ہے آپ پانی پی لیجئے اندر آ کر تھوڑا آرام کر لیجئے آپ نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائے سائے میں میں اپنے کام میں ہوں اس بار نے گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کسی قوی اور امین شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ فاروق عظم کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ یہ واقعہ اس میں بھی فاروق خوف خدا احساس ذمہ داری یہ موجود ہے کہ آپ کو مال وف یہ یاد رکھئے گا مال وف یہ جو چندے کا جو مال ہوتا ہے عوام جس میں پیسے دیتے ہیں بیت المال کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بڑا احساس تھا کہ کیوں ہی ایک تنکہ بھی گویا کہ ایک تنکہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے خود ہی اونٹوں کو ہانکتے ہوئے تشریف الارہ ہیں تو یہ آپ کی سیرت پاک کا ایک بڑا اہم اور نمائع واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا اور نیت میری یہی ہے کہ واقعات پر تبصرہ کم یعنی اس سے واقعات زیادہ بیان کر دو تاکہ مزید آپ کی سیرت کے پہلو ہمارے سامنے کھلیں تو ایک تو پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر بیت المال وفق مال کی ایک احساس ذمہ داری تھا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے کل برز ایک قیامت اگر مجھ سے اینی اونٹوں کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں بھی از خود احتیاط کیا کریں بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی آپ کی توجہ کی حاجت ہے عوام الناس کے لیے ایک عام اسلامی بھائیوں کے لیے ارز کر رہا ہوں آپ مسجد جاتے ہیں ایک جگہ پنکھا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسی پنکھے کے نیچے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش ہے کیا ضرورت ہے میں علاق سے مسجد کا دوسرا پنکھا جالو کروں یہ تو چندے کا مال ہے اگر ایک پکھے کے نیچے وہ بیسے بھی ایک پنکھے کے نیچے دیکھا جائے تو دو چار لوگ تو رہ سکتے ہیں اگر ایک مسجد کی روشنی یا مدرسی کی روشنی سے گزارہ ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے مجھے مختلف جگہوں پر لیٹے جلانے کی یہ تو مسجد مدرسہ یہ عام نمازیوں کے لیے بھی ہوتا ہے بٹن ہون کر دیتے ہیں بڑی بے دردی کے ساتھ مسجد کی بجلی مسجد کا جو پنکھا ہے مسجد کی جو موٹر ہے بہت ساری چیزیں یہ استعمال کرتے ہیں سمجھتے کہ چندے کا مال ہے چندے کا مال ہے اس لئے زیادہ احتیاط کرنے پڑے گی کیونکہ یہ چندہ عوام کا ہے وف کا ہے مسجد کا ہے یہ وف لیلہ ہے اللہ کے لیے وف ہے یہ چندہ اس کو آپ بے دردی کے ساتھ بے توجہی کے ساتھ اور بلا اجازت شرعی استعمال نہیں کر سکتے کس سے معافی مانگے گے وہ کون ہوگا جو معاف کر سکتا ہے اگر تعوان واجب ہوا تو کوئی معاف تو نہیں کر سکتا ہے مسجدی کمیٹی نہ مسجد کا امام آپ کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا تو یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کس قدر مال وف کے لیے ڈرتے تھے اس معاملے میں کہ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا جو عددار ہوتے ہیں اہل منصب ہوتے ہیں عوامی چندہ عوامی روپیہ جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے خواہ و ریاست چلاتے ہوں یا ویلفیر چلاتے ہوں تنظیمیں چلاتے ہوں ادارے چلاتے ہوں جو بھی عوام سے چندہ لیتے ہیں عوام کو روپیہ لیتے ہیں ان سب کو اس معاملے میں غور کر لینا چاہیے کہ سیرت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہے آپ کی پورے دور خلافت میں یہ تاریخ کی کتاب ہمیں لکھا ہے کہ آپ نے ایک روپیہ بھی بیت المال سے ناجائز طریقے بنے لیا ایک روپیہ بھی سادگی کا یہ عالم تھا آپ کی حضرت سیدہ فاروق کیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا اور آپ کی پوزیشن امیر المومنین ہے امیر المومنین ہے اتنی بڑی ریاست ہے کہہ ساتھ ہے کہ آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی اور کیفیت یہ تھی کہ مہینہ پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے اے پیارے اسلامی بھائیو آج جو آپ اور ہمیں غروبت کا تنگ دستی کا رونا روتے نا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو اپنا گھر چلانے کے لئے پورا مہینہ چلانے کے لئے گھر آپ کے پاس رقم نہیں ہوا کرتی تھی آپ بیت المال سے کرز لیتے تھے بیت المال کا روپیہ اپنے استعمال میں نہیں لے لیتے تھے بیت المال سے کرز لیتے تھے اور جب پیسے آتے تھے تو بیت المال میں لوٹا دیتے تھے اور نظام ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم تھا پوچھ گوچھ کا یہ عالم تھا اور آزادی کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کے جو بیت المال کے ذمہ دار تھے کیا بولوں فائنس منسٹر بولوں کیا بولوں جو بیت المال کے جو ذمہ دار تھے جو آپ نے بنائے تھے وہ آپ سے تقاضہ کرتے تھے کہ آقا رقم جی جی وہ نہیں ہوتی تھی تو آپ اگلا وقت نہیں لے دیتے یہ یہ کیفیت تھی اسلامی ریاست کی یہ کیفیت تھی اسلامی حاکم کی مسلمانوں کے امیر المومنین کی آگے بڑھتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ رضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رات معمول کے مطابق دورہ کر رہے تھے یہ میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت کا ایک بہت اہم پیلو ہے کہ آپ اپنی ریایہ کا معاینہ کرنے کے لیے دورہ فرماتے تھے شہر شہر دورے کرتے تھے ریاستوں کے دورے کرتے تھے بہتنی بڑی ریاستی مختلف علاقوں میں جا کر دورے کرتے تھے عوام کو لے کر بیٹھتے تھے ان سے ان کے احوال پوچھتے تھے ان کی شکایتیں برائرہ سنتے تھے اور اس کے معاملے میں فرچ گوچھ کرتے تھے انشاءاللہ موقع ملے گا تو واقعات بیان کروں گا خیر آپ دورہ فرما رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے رات میں نے کئی سے روشنی نظر آئی آپ روشنی کی طرف بڑھے ایک گھر نظر آیا اندر سے روشنی آ رہی تھی آپ سخین میں داخل ہو گئے بڑا عجیب منظر دیکھا ایک بڑا شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل سامنے عورت جو گا رہی تھی آدھی رات کا وقت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آج رات اس بڑے شخص سے زیادہ شرمناک فیل کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے مگر شراب اور کباب میں مست ہے گناہوں کا بوجھ اٹھائے اپنے سر پر لادے جا رہا ہے وہ برا شخص کہنے لگا یا امیر المومنین بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں شرمین تھا کی اس کو ہوئی لیکن علی جا آپ بھی تو تجسس کرتے ہوئے سہین میں داخل ہو گئے آپ کو میرے دروازے سے آنا جائیے تھا اب غور کیجئے اسلام کی اور دین کی یہ خوبصورت تعلیمات پر غور کیجئے کہ وقت کا حاکم امیر المومنین برائے راست اپروچ کر رہے ہیں کسی کرائم کی طرف اور ڈائریکلی کرائم کرتا ہوا ایک شخص پا رہے ہیں اس کو تمبی فرما رہے ہیں تمبی فرما رہے ہیں اور وہ شخص اپنے اس غلط کا غلطی کا اقرار کر کے آپ کو ایک گویا کہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہا ہے کہ علیجہ آپ بھی تو دیوار سے کت کر رہے ہیں دروازے سے آ جاتے ہیں کہ دروازے سے آنا یہ شہری طریقہ تھا تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بد وہ نہیں کہ میرے سامنے زبان چلاتے ہو یوں کر تو نہیں آپ نے اسی وقت ریالائز کیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ تُو نے سچ کہا پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ تھے عمر کو اس کی ماں گم پائے اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا یہ شخص اپنے گھر والوں سے چپ کر یہ مسئبت کر رہا تھا اب وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے چنانچہ وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا یہ تو چپ کر کر رہا تھا اب مجھے دیکھ لیا اس کا راج کھل گیا اب یہ کئی بے باک نہ ہو جائے یعنی آپ فاروق عاظم کو تو پتا چلی گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ میں کیا کرتا ہوں چلو ہوتا نا آدمی کی ایک حیاء ایک شرم جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بے باک ہو جاتا ہے جیسے ہمارے روڈوں پر لوگ آدھے ننگے گھومی رہے ہوتے ان کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کوئی بولے کہ اس طرح گھومو تو آپ کی تو جان نکل جائے کہ نہیں یار میں ایسے کپڑے کے تھے پہن سکتا ہوں خیر اب اس واقعے سے پہلے یہ جو شخص تھا یہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جہاں بیٹھا کرتے تھے حاضری دیا کرتا تھا مگر اب اس واقعے کے بعد خوف و شرم کی وجہ سے اس نے آنا بند کر دیا اس کا احساس تھا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر کچھ عرصے کے بعد ایک روز وہ آپ کی مجلس میں نظر آ گیا دور بیٹھا ہوا تھا میرے آقا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بورے شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا یہاں یہاں وہ سیما کے اللہ خیر کرے میرے کو اپنے پاس بلایا ہے وہ تھوڑا قریب آیا اپنے کا اور قریب ہو وہ اور قریب آیا اپنے کا اور قریب ہو وہ اور قریب آیا آپ نے بالکل اپنے قریب بلایا بالکل اپنے قریب آپ کے بالکل قریب آ گیا آپ نے کہا اپنا کان قریب کرو اس نے پراہ کان قریب کیا آپ نے فرمی ہے سنو اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا کسی شخص کو نہیں بتایا حتیٰ کہ ابن مسعود میرے ساتھ تھے میں نے ان کو بھی اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اس شخص نے کہا یا میرے محمد اپنا کان قریب کی تھی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کان قریب کیا اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا اس دن سے لے کر آج کی مجلس میں حاضری تک میں نے دوبارہ میرے آقا وہ کام بھی نہیں کیا اب یہ کلمات جیسے ہی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں داخل ہوئے بے ساکتا بلند آواز سے نکل اللہ اکبر کیا اللہ اکبر تکبیر نکل گئی میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جبکہ اتنے صحابہ اور دیگر لوگ بیٹھے تھے کسی کو یہ نہیں پتا جلا کہ آپ نے یہ بے ساکتا تکبیر کیوں گئے دی یہ کیسا ہوا کیا تھا مسلمانوں کی پردہ پوشی پردہ پوشی آپ غور کیجئے کہ آپ جس مکان میں داخل ہوئے تو باہر اس مکان کے کون تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال میرے صحابہ کی سوچ پر قرور و سلام میرے صحابہ کی سوچ پر کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا آپ نے بتایا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا یہاں تو ایک عام سا آدمی کسی کو نکی کی دعوت دے دے تو آ کر یہ اپنے دیگر مبلگین کے پاس اس کے راز کھلتا ہے وہ کیا کرے مجھے تو موقع ملا میں نے تو اس کو نکی کی دعوت دے دی کہ یہ کوئی برائے کر دے گی تھی ارے خدا کے بندوں تمہیں خدا تے شرم نہیں آتی تم اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے دوستوں کے پاس اپنے دیگر مبلگین کے پاس کسی مسلمان کے عیب کھولتے ہو اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے کی بڑے بیٹے کی برائے نظر آئی کیا ضرورت ہے وہ اپنے بڑے بیٹے کی برائے چھوٹے بیٹے کے سامنے ظاہر کر دے میں پیٹ ہلکا نہ کروں ارے خود اببہ جان پیٹ ہلکا کرنے کا ہے اپنی پیٹ کو قبر بناو ملا اجازت شرعی آپ کے پیٹ پہ رکھی بات کھولی کیسے آپ نے کیسے ظاہر کر دیا بلا اجازت شرعی بیٹے کی ماں کے پاس بھی اپنے بیٹے کی برائے کیوں بیان کی بلا اجازت شرعی بلا مسجد شرعی ہمیں ایک مسلمان کے عیب چھپانے کا ڈھنگ نہیں آتا کیا پتہ چل جائے پتہ چل جائے فلا کا عیب مطلب کہ پیسے لگائے جاتے ہیں گروپ لگائے جاتے ہیں ڈھونڈو اس کے عیب ڈھونڈو اس کی بیوی میں کوئی عیب ملے اس کے بچوں میں کوئی عیب ملے اس کی کمائیں میں کوئی عیب ملے اس کی ذات میں کوئی عیب ملے کئی چھپ کر ملکل چھپ کر کیمرہ لے جاؤ کسی بھی جاسوس کو لے جاؤ اندر کی بات نکال کر لاؤ تاکہ میں اس کا چرچہ کرو اور اس کو رسوا کرو اور اپنا نمبر بڑھاؤ یعنی کسی آپ ہر مسلمان گوھر کرے ہر عاشی کے فاروق عظم گوھر کرے دین اور اسلام کی تعلیم اور تربیت پر گوھر کرے کسی کوئی حق کا بحاصل ہے کہ وہ کسی چپے ہوئے گناہ کی ٹو میں چلا جائے تھی کہ جو ریاستی طور پر جو ادارے بنائے جاتے ہیں کرائم ختم کرنے کے ان کا معاملہ حالانکہ ان کی پوسٹ ہے ان کی ذمہ داری ہے اور ان کی بھی ایک شرعی حدود ہیں ایک قانونی حدود ہوتی ہے حدود ہوتی ہیں ہر ملکی اور ریاستی قانون کو definitely آنا تو اسلامی لاؤز کے نیچے ہے نا اسلامی بائی لاؤز کے نیچے ہے نا اسلامی قانون کے نیچے یہ تو تیہ ہے سب سے اپر اور سب سے جو قانون ہے وہ قرآن اور حدیث کا قانون ہے اسلام کا قانون ہے اسلام کے لاؤز ہیں مگر ہمیں تو عوام سے لے کر اوپر تک ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ مجھے اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہمیں اس کو ڈھول بجاؤ حدیث پاک واضح طور پر ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی کے عیب چپائے گا اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چپائے گا ہم عیب چپانے والے نہیں پیٹ میں درد ہو جاتا اگر کسی کا درد ہو جاتا ہے آدمی کو کھانے پینے کا کیا درد ہوگا اس کے پیٹ میں کسی کی بات آجائے اس کا درد ہو جاتا کسی صورت اس کا عیب کھل جائے کسی بھی ہیلے سے کسی بھی بہانے سے بیچاری کی لڑکی بھاگ جائے تو فورا اخبار میں آ جائے گا خدا کے بندوں ویسے ہی وہ شرم سے پانی ہوا ہوا ہے ساری دنیا کو بتاتے کہ اس کی لڑکی بھاگ گئی اس کی لڑکی نے خود کشی کر لی اس کے بیٹے نے خود کشی کر لی وہ چھپاتا پھر رہا ہے اپنے بیٹے عیب کو فلان یوں کر دیا فلان یوں کر دیا اتنی باتیں ہم لوگ لوگوں کی تشہیر کرتے ہیں خواہ ہم چوک پر بیٹھ کر تشہیر کریں محلے کے بڑے بھرے کھیلانے والے ہوتلوں پر باہر بیٹھ کر تشہیر کریں چوپا لگا کر تشہیر کریں ایک آدمی کے کان میں بولیں یا سو آدمی کے بولیں یا لاکھوں تک بات پہنچائیں آپ نے کسی کے عیب کیوں پہنچایا میرا سوال یہ ہے آپ خدا سے ڈر نہیں لگتا اللہ اگر خوف نہیں آپ پر کسی کا عیب ظاہر ہوا اور آپ نے اس کو عام کر دیا اللہ اگر آپ کے عیب لوگوں پر ظاہر کر دے تو کیا حال ہوگا اللہ آپ کے اور میرے ہم سب کے عیب کو چھپا کر رکھے اور ہمیں بھی مسلمانوں کی پردہ پوشی کہ اللہ تعالیٰ تو فریق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توب اللہ صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی طلعہ انہوں کا دور خلافت برا سنہی دور تھا ریایہ ریایہ اس لئے کہتے کہ اس کی ریایت کی جاتی ہے ریایہ تو ریایہ عوام ہے بلتی رہے گی اس کی ریایت کی جاتی ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں ریایہ جو آپ کے ماتے تھے جو عوام تھی اور آپ کے درمیان خوشگوار تعلق آتے کیونکہ آپ پبلک کے لئے آتے تھے عوام میں رہتے تھے عوام کی فلاح عوام کی بہبوت اور عوام کے لئے آپ نے اپنے عاملین بنائے گورنر بنائے عددار بنائے اور ان کو عوام کے لئے رکھا یہاں تک کہ اگر آپ کسی صوبے کا یا کہیں کا کوئی گورنر مقرر کرتے میرے آقا فاروق کے عظم رضی اللہ تعالی عین اس کے ساتھ شرائط رکھتے تھے اب پہلا تو یہ کہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کو آپ بناتے تھے پہلے اس کے تمام اساس آجات کی تفصیل لے لیتے تھے آپ کے پر ہے بتا دو اسیٹس کیا ہے آپ کے پاس پورا کیپیٹل اس کی پوری جان آپ کے پر ڈیٹیل آجاتی تھی کہ بھئی یہ ہے تمہارے پاس ادھر ادھر آدھی ہو نہ سکے یہ ڈیٹیل تو آپ کی سمجھ پرنسپل تھا جس کو ذمہ داری بڑی دیتے تھے تو اس کی تفصیل دے لیتے تھے کہ اپنے احساس آجات بتا دو کہ آپ کے بھئے کیا اس کے بعد شرائط رکھتے تھے ترکی گھورے پر سفر نہیں کرو گے کمتی گھورا ہوتا تھا ترکی گھورے پر سفر نہیں کرو گے دوسری بات کمتی کھانا نہیں کھاؤ گے تیسری بات ایک اور بات کمتی لباس نہیں پہنیں گے دوتی بات اپنے دروازے پر کسی دربان کو خرانی کریں گے اگر کوئی حجت مند آئے تو وہ سیدھ آپ تک آ سکتا ہے ان شرائط کو ان سے تے کرواتے تھے اس کے بعد آپ عدیدار بناتے تھے اور اگر کوئی اس میں کوتائی کرتا تو آپ اپنی عاملین کو سزا دیا کرتے تھے کیونکہ ان کا کام تو عوام کو ریلیکس کرنا تھا عوام کو سہولت دینا تھا نہ کہ خود سہولت میں آ جانا ہوتا تھا آپ دیکھئے نا فاروق کے عاظم تو تاجیر تھے لیکن امیر المومینین بننے کے بعد اور امت کی خدمت پر پائے تو آپ کی آمدہ نہیں بڑھ گئی آپ کا فلا فلا چیز نہیں اضافہ ہو گیا بلکہ پوزیشن یہ تھی کہ گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا پھر بیتر مال سے آپ کے لئے مدد کی گئی وہ مطلب کے راستہ کھولا گیا ایک کردار کی ایک بہترین تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خیر اب فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھے اور کتابہ میں لکھا ہے کہ مفتوحہ علاقوں میں یعنی جو علاقے فتح ہو جاتے تھے اب نہائیت قابل خوف خدا والے گورنر بھیجا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایسا عمدہ اور اچھا سلوک ہو کہ جو دین کے قریب نہیں آیا وہ بھی آ جائے نا پتے ہو گئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جاتے تھے اب ان کو دین بھی تو سکھانا ہے اسلام بھی تو سکھانا ہے اسلام کو حسن بتانا اخلاقیات بتانا نماز ہیں عبادت ہیں معاملات ہیں قائد کیا کچھ نہیں ہوتا تھا تو جب بڑے ہوتے تھے وہ ان کے تہر سب کچھ چلا کرتا تھا تو کیسے بنائے جاتے ہوں گے آمیلین گورنر اور دیگر عدیدار تو شام کا علاقہ جب فتح ہوا تو حمص شہر میں عزت سعید بن عامیر رضی اللہ تعالی عنہ کو والی شہر بنا کر بھیجا گیا ان دنوں بیت المال کی عامدنی مسلسل برتی چلی جا رہی تھی جو جو بیت المال میں رقم جمع ہوتی چلی گئی لوگوں کے مسائل پر امیل مومنین کی بھرپر توجہ برتی گئی ان کی معلومات دیتے تھے جانکاری کرتے تھے اور بیت المال سے ان کی مدد کر کے ان کا کام پورا کر دیا کرتے تھے پرسنلی ان کیسس کو دیکھا کرتے تھے کئی کیسس کو پرسنلی دیکھا کرتے تھے اہل حمص کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا ہوا تھا تو فاروق عزم رضی اللہ کے پاس آئی فہرست آپ کے پاس آئی اور آپ نے جب اس کا جائزہ لیا تو آپ کی نظر سعید بن آمیر رضی اللہ عنہ پر پڑی کوئی حیرت ہوئی یہ سعید بن آمیر کون ہے جواب ملا یہ ہمارے گورنر ہیں آپ کے گورنر آجت مندوں کی لسٹ میں ضرورت مندوں کی لسٹ میں جی کیسے کہا کہ کئی کے دن گزا جاتے حضور ان کے گھر میں تو آگ بھی نہیں جلتے چولہ نہیں جلتا میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ بے اختیار ہو پڑے داری مبارک ہنسوں سے تر ہو گئی وفد کو ایک ہزار دینار دے کر کہا کہ جاؤ اور اپنے امیر کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ رقم ان کو دے دینا کہنا کہ حدیعے کے طور پر بھیجی گئی ہے اپنی ضرورت پوری یہ بہت پہنچ کر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ملا اور حدیعہ پیش کر دیا آپ نے جیسے ہی وہ رقم دیکھی بے ساخت آپ کی زبان سے نکلا سیرت تھی اسلامی بہنوں کے لئے اس میں بڑا سبق ہے رقم دیکھ حیرت سے پوچھے کیا ہو گیا خدا نہ کرے امیر المومنین کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا کہ نہیں اس سے بڑی بات ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں ہوئی کہ نہیں اس سے بڑی بات ہوئی ہے کیا ہو گیا کہ میرے گھر میں بلا آگئی مسیوط آگئی پریشانی آگئی ہے کہ بلا مسیوط اور پریشانی کو گھر سے باہر نکال لیں کہ نکال دیں میری مدد کرو گی بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں یہ رکم اور یہ میرے گھلے کام پڑ گئی ساری رکم گورنر ہیں سعید بن آمی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا حسن دیکھو ساری رکم فقرہ میں اور راجت مند میں تقسیم کر دی اور سکون کا سانس لیا گورنر سعید بن آمی رضی اللہ تعالی جو حمز کے گورنر تھے آپ فاروق عاصم شہر شہر کے دورے فرمایا کر دیتے حمز پہنچے وہاں کے لوگ جمع ہوئے آپ نے کچھ ان کی شکایت سنی کہ بھئی تم کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو کہ ہم کو ہمارے گورنر سے شکایت ہے بھائی اب گورنر سعید بن آمی رضی اللہ تعالی کیا شکایت ہے آپ کے گورنر سے تو کہا سرکار پہلی تو شکایت یہ کہ جب پورا دن چڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہ باہر آتے ہے اس سے پہلے یہ باہر ہی نہیں آتے یہ ہم کو شکایت ہے اب انداز دیکھئے امیر المومنین بھی ہیں عوام کی شکایت ہیں اور گورنر سعید بی نامی رضی اللہ نے وہی موجود ہیں سنا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے جواب لیا جا رہا ہے اور ہینٹو انداز جواب پوچھا جا رہا ہے وہی سعید بی نامی رضی اللہ موجود ہیں آپ پوچھتے ہیں یہ شکایت آپ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور اس کی حالی جا میں چاہتا نہیں تھا آپ لوگوں کو بتاؤ مسئلہ یہ کہ میرا کو نہ غلام ہے نہ میرا کو خادم ہے زوجہ میری بیمار ہے صبح اٹھتا ہوں روٹی خودی بنانی پڑتی ہے آٹا نکالتا ہوں آٹا چھانتا ہوں پھر وہ تیار ہوتا ہے اس کے بعد روٹی بناتا ہوں روٹی وغیرہ سب تیار ہو جاتی ہے ناشتہ کرتے ہیں اشراق چاش کا وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد باہر آتا ہوں یہ ہے میری مجبوری شکایت کرنے والے چک دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے رات کو کام بڑھ جائے مردوی اللہ نے پوچھا جی اب کیا جواب ہے آپ کے پاس کالی جا جواب یہ ہے کہ سارے کے سارا دن میں نے اس عوامی خدمت کے لئے وف کیا ہوا ہے رات میں نے اپنے رب کی عبادت کے لئے وف کی ہوئی ہے اس کا کیا جواب دے گا کیا جواب دے گا مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضرت گھر سے باہر ہی نہیں نکل دے پھر پوچھا گیا اس کا جواب دی جی کیا کرتے گھر میں کیوں باہر نہیں نکل دے جواب دے حضور نہ خادم نہ غلام اور میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں سکھاتا ہوں جو سکھتا ہے تو شام ہو جاتی ہے اس لئے پورا دن باہر نہیں نکل پاتا اس کا کیا جواب دیں گے لوگ چپو گئے چوتھی بات بتائیے چوتھی شکایت یہ کہ ان پر مہینے میں کبھی کبھی گشی تاری ہوتی ہے بے جواب ملا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو مکہ مقربہ میں حضرت خبی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی سونی پر چلایا جا رہا تھا کفار اس وقت میں بھی اسلام نہیں لائے تھا میں انہی لوگوں میں شامل تھا اور حضرت خبی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزوں سے کچھوکے تھا کیا تو اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد ہوں تو وہ جواب دیتے خبی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ میں تو یہی پسند نہیں کرتا کہ ان کو کوئی کانٹا چھپے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کر رہا ہوں یہ بھی پسند نہیں ہے پھر ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور میں وہ منظر سارا دیکھ رہا تھا کاش کہ میں مسلمان ہوتا میں ان کی مدد کرتا میں شہید ہو جاتا میں قربان ہو جاتا میں کچھ کرتا لیکن کھڑا ہو کر دیکھتا تو نہ تو بس وہ جب کیفیت یاد آتے ان کی شہادت کی تو کشی تاری ہوتی رونا آ جاتا ان کی کا انداز صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی کیا برا لگا سعید بن عمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا برا لگا کہ آپ سب کے سامے مجھ سے پوچھے رہے ہیں سب کے سامے میری پرسش کر رہے ہیں سب کے سامے مجھ سے اتصاب کر رہے ہیں کیا برا لگا جب آپ کے پاس جواب صاف اور واضح ہے کیوں لگے گا اور جب آپ کے پاس جواب بھی واضح نہیں ہے کہ آپ پتہ ہے کہ جواب دوں گا تو بے ذتی ہو جائے گی راز کھول جائے گا جب آدمی صاف اور واضح ہوتا ہے جیسے کہ کلاس کے اندر اگر کوئی سٹوڈنٹ سبق یاد کر جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا پوچھ لیا پوچھ گو تو سسٹم کا حصہ ہوتا ہے نظام کا حصہ ہوتا ہے آپ دنیا سے پوچھتے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا ہوگا تو کیا ہوا یہاں اگر کوئی پوچھتا ہو یہاں وضاعت کر لی پڑھتے تو اچھا ہے نا یہاں سے اگر بچی بھی گئے تو قیامت کرو جب اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے سلو علی الحبیب آئی آگے بڑھتے ہیں میرے آقا قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں ایک پرتبہ سید عمیر مومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی سے دیکھا کہ نابی نہ بڑا کشکول لیے بھیک مانگ رہا ہے کشکول سمجھتے ہیں نہ بھیکاریوں کے ہاتھوں میں کالا کالا سا ہوتا ہے کشکول بھیک مانگتے ہیں جس سے وہ بھیک مانگ رہا ہے شکل و سورت سے مسلمان کے بجائے وہ زمی لگ رہا تھا زمی وہ کفار تھے جو مسلمانوں کی ریاست کو جس کے بعد ان کی تحفوظ اور ان کے کئی چیزیں مسلمان ریاست کے تحت آ جاتے تھی اور ان کے حقوق دیے جاتے تھے اب دنیا میں ہمارے علماء فرما اب دنیا میں کوئی بھی زمی کافر نہیں سب حربی ہیں وہ سسٹم و نظام ہی نہیں فاروق اعظم نظیر اللہ نے اس کا بازو پکر کر رشاد فرمایا کہ تم کسی قوم سے مارا تعلق لگتا ہے اس نے کہا ہاں میں یہودی ہوں امیر المومنین نے فرمایا یہ جو تجھے کشکل اٹھائے دیکھ رہا ہوں آخر یہ کیا ہے کیوں بھی مانگ رہا ہے تو نابی نابی بکاری کہنے لگا کہ ایک تو جزی ادا کرتا ہوں دوسرا میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں تشرا میں بھوڑا ہوں اس لئے کمان نہیں سکتا پھر میری ضروریات زندگی کا مسئلہ کیسے حل ہو اور جو رقم آپ کو دینی ہے وہ میں کہاں بھوڑا اس کو آتائیں کی اس کو دیا پھر بیت المال کے خازین کو بلا کر فرما اس نابی نابی بڑے کا اور اس طرح کے دوسرے اہل کتاب کو خوب خیال لکھو اللہ کی قسم ہم نے اس بڑے کے ساتھ انصاف نہیں کیا اس کی جوانی میں تم اس سے جزیہ لیتے اور پھر یہ بڑا نابی نابی اہل کتاب کے مسکینوں میں سے ہے اس کے بعد فاروق عاظم نے اس بڑے اور اس کے مانین دوسرے اہل کتاب سے جو آپ جزیہ لیتے تھے وہ ساکت کر دیا یہ ہے ہمارے اسلام اور دین اور اس کو چلانے والے رولر جو تھے ان کے کردار جس کی اسلام پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے اسلام کی تعلیمت پر انگلی اٹھانے والوں کے لیے ہمارے پاس بہترین جواب اور مثال موجود ہیں کہ یہ ہے ہمارا دین ہمارا اسلام اور ہمارے رولر جنہوں نے حقیقی معنیوں میں اسلامی ریاست چلائی قرآن و حدیث کے مطابق حکومتیں کی ہیں اور ریایہ کے ساتھ اس طرح کا برطاؤ کیا کرتے تھے اور جو اسلام اور دین اس معاملے میں ہمیں اجازت دیتا تھا اس کے مطابق یہ چلا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑا کروڑا رحمت احتاف فرمائے اور اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہم سب کو مال فرمائے میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نو وہی عادت کے مطبق مدین منورہ میں دورہ فرما رہے دے گلیوں میں اتنے واقعات ہے صرف آپ کے دورہ کر رہے گے اتنے واقعات خوف خطر تھا نہیں آپ کو وہ ایک مرتبہ کسی ریاست کا سفیر دونتا ہوا آپ پہنچا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کو تو آپ اپنے مقام بنا ملے دونتا نکلا تو دیکھا تو ایک ریت کے پاس خود بچھا ہے بغیر میرے آقا فاروق عظم سو رہے ہیں اس نے دیکھتے کہا کہ میرا بادشاہ ظلم کرتا اس لئے اس کو نیند نہیں آتی اور فاروق کی عظم انصاف کرتے لہذا یہ جہاں چھاتے ان کو نیند آ جاتی عدل انصاف خیر آپ وہی مدینہ منورہ کی گلیوں کا دورہ کر رہے تھے ایک میدان سے گزرے تو میدان کے کنارے پر خیمہ لگا ہوا تھا خیمہ کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی اب اس طرف تشریف لے گئے خیمہ کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا فاروق عاصم رضی اللہ نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے کہ وہ گاؤں سے آیا دہی علاقے کا ہے اور شہر میں اجنبی اس سے بتایا کہ امیر المومینین فاروق عظم سے ملنا چاہتا ہے رضی اللہ اللہ اب میڈیا تو تھا نہیں کہ کوئی شکل سورة سے پیچان ہے گاؤں سے آیا تھا اس کو کیا پتا کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے میں امیر المومینین سے ملنا چاہتا ہوں تا کہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکو کچھ مدد حاصل کروں پریشان تھا وہ بھی پھر آپ نے اس عورت کے بارے پوچھا کہ اندر عورت کا کیا مسئلہ ہے وہ کیوں رو رہی ہے اب اس اس کو غصہ آگیا اب دہی آدمی تھا دیاتی آدمی تھا اس کو یہ کہ یہ پڑھا ہے اندر میں عورت کیوں پوچھ رہے انتہی غصہ آگیا کہنی لگ اللہ کے بندے اپنی ڈالے جس بات سے تمہیں غرض نہیں کیوں اس پہ پیچھے پڑے ہوئے ہو کیوں سوال کرتے ہو جا نا میرے آقا فاروخ عظم کو غصہ نہیں آیا آپ نے بڑی پیار اور محبت سے پوچھا اے عجی نبی بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے کیا بتا میں تمہاری مدد کر لوں بتا تو صحیح میٹر کیوں پریشان ہو اس نے کہا حضور یہ میری بیوی ہے ولادت کا وقت قریب ہے بیچاری وہ درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے کوئی عورت ہے نہیں جو اس حالت میں اس کی مدد کر سکے اب یہ ہے میرا مسئلہ یہ سننا تھا کہ فاروق عظم فوراں دوڑے اپنے گھر کی طرف اپنی زوجہ امی قلسم رضی اللہ عنہ کو جگایا فرمانے لگے بہت عجور سواب کمانے کا موقع ملائے مدد کروگی آئے آئے امی المومنین کی زوجہ رضی اللہ عنہ فرمائیے وہ کونسی خیر و برکت والی بات ہے کہ مجھے عجور سواب ملے گا آپ نے واقعہ بیان کیا آپ اٹھیں ضروری سامان لیا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے کچھ ضروری سامان لیا ہنڈی لی گھی اناج وغیرہ چند چیزیں جمع کی اور خود اٹھایا دونوں جن میں ایک وقت کامیر المومنین ہے اور دوسری ان کی زوجہ ہیں سامان اٹھائے اس غریب دیہاتی کی مدد کے لئے چل پڑے وہاں پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ ام قلسم رضی اللہ تعالی عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور اپنے کام مصروف ہو گئی میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دیہاتی شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور کھانا پکانے لگے آگ جلانے بھونکے مارنے لگے اب ایک انداز ہوتا ہے آگ کیسے جلے گی وہ دیہاتی بیٹا ہو ہے دیکھ رہا ہے کہ شخص اجنبی آدم یہ میری مدد کر رہے وہ بچارہ پریشان تھا اب وہ آگ جلانے میں لگے فاروق عظم رضی اللہ نے بھونکے مار رہے ہیں اب وہ آپ اس کام مصروف تھے کہ اندر سے آواز آئی امیر المومینین اپنے دوست خوش خبری دے دے کہ اللہ تعالی نے اسے بیٹے سے نواز آئے اللہ اکبر اس دیاتی نے آواز سنی بیٹے کی آواز سنی دب گئی اس کے کھانوں میں امیر المومین کی آواز بھوز گئی اور وہ حیرت کے پھنے کہ امیر المومینین یہ آپ ہیں یعنی میں جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں میں جس کی مدد لینے کے لیے آیا ہوں میں جس کو کے امیر المومین کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ بیٹھے ہوئے پھوکے مار مار گئے میرے لئے کھانے کا چولا جلا رہے خیر یہ خدمت انجام دی اور آپ چل دی یہ تھے میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو اللہ تبارہ و تعالی کی ان پر کروڑا 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 رحمتیں ہوں اور ان کے صدقیت ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ استغفر اللہ صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد عجرت کے پندرمہ سال میرے آقا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اسلامی لشکر کے بڑے بڑوں کے ساتھ جن میں حضرت عمر بن آس شلجیر بن حسنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ انہیں سرزمین فلسطین کی حکمرانوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ شہر کی کنجیاں حاصل کر لیں کیونکہ فلسطین فتح ہو چکا تھا بیت المقدس لیکن وہاں کے جو کمران تھے جو بڑے بڑے مذہبی طبقے جو بڑے لوگ تھے غیر مسلم وں کے انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں آپ کے رہنما کے جو اصاف پڑھے ہیں جو چابی لینے کیلئے آئے گا ان میں سے کوئی اصاف ہمیں آپ پہ نظر نہیں آتا ہم آپ کو چابی کیسے دے دیں ہم آپ کو چابی نہیں دے سکتے انہوں نے حاروق عظم رضی اللہ کی طرف مقطوب بھیجا کہ حضور یہ یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑے آپ جیسا فرمائے ہم ویسا کر لیں چابی یہ ہوں آسانی زمیں دے نہیں رہے جب آپ کو مقطوب ملا تو آپ معاملے کی نزاقت کو سمجھ گئے اور آپ وہیں سے اٹھے اور سواری لی عبیت المقدس کی طرف چل پڑے گلام کو ساتھ لیا بہت کئی کتابوں میں یہ واقعہ مختلف انداز سے لکھا ہوا ہے اب ایک بہت بڑی ریاست کی فتح اور اس کی چابی لینے کے لئے امیر المؤمنین جا رہے ہیں تو اچھی سواری کی طرف اشارہ ہوا جو نورمل آپ کی سواری تھی وہ آپ نے لے لی وہ چل دی یہ یہ ہوا کہ ایک وقت میں تم پہ دل چل گے غلام سے میں سوار ہو جان لوں گا اور جب وقت آئے گا تو آپ سوار ہو جانا میں پیدل چل لوں گا دونوں سفر شام کی سرحد کے قریب پہنچے تو راستے میں دور دور تک کیچر تھا اور چارہ بھی نہ تھا کہ کیچر کو پیدل اوبول کرتے بارو کے عظم رضی اللہ تعالی عینو آگے بڑھتے کہ ابو عبیدہ بن جرح یہ دیکھ کر عرض گزار ہوئے آلی جا کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں جوتے کندے پر ہیں اونٹنی کے سواری تھامے ہوئے ہیں کیچر نوما زمین پر چل رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بڑے بڑے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے آئے اور یوں جواب دیا نا یہ جواب ہم سب کے لئے سب کے لئے مدینہ 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 ہیں فرماتے ہیں آہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عین اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے ایسا کہا ہوتا تو میں اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نشان عبرت بنا دیتا اگر آپ نے کہا ابو عبیدہ بن جرہ تو امین الامت ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پھر فرماتے ہیں ہم ظلیل و خوار تھے فرماتے ہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم ظلیل و خوار لوگ تھے تو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعہ میں عزت و شان اطا فرمائی اب اب اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان کی تلاش میں رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر سے ظلیل و خوار کر دے گا شان شوقت عزت ہر چیز اسلام میں ہے ہم اسلام کو چھوڑ کر اس کی نہیں ملی ہمیں ذلت ہی ملی ہم ظلیل و خوار ہو گئے کل کا سیٹ آج کا نوکر بنا ہوا ہے کل جو لوگ آپ کے پاس نوکریا کرتے تھے آج ان کے پاس آپ نوکریا کرنے جاتے ہیں کل جو قوم آپ کی غلامی کی آپ کے تیت غلام تھے آج آپ ان کی غلامی پر ناس کرتے چلے جاتے ہیں یہ آپ کو رقم بڑی اچھی مل جاتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ قوم کل تک جو کھیل تیتی شمشیروں کے ساتھ وہ قوم کل تک جو کھیل تیتی شمشیروں کے ساتھ سینیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ جب ماں بھینوں کے ساتھ بیٹ کر تم فلم دیکھو گے آدھے ننگے مناظر دیکھو گے گندی گندی تصیرے دیکھو گے آدھ تم شرابوں کی طرف جاؤگے تم جوہوں کی طرف بڑھو گے جب تمہاری مسجد ویران ہو جائیں گی اور گناہوں کے اڈی آباد ہو جائیں گے پھر تم کونسی عزت کی تلاش میں نکلے ہو یا شکان رسول اگر عزت آج بھی تم عزت چاہتے ہو آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام اور دین کی تعلیمات کو اور لو اللہ تعالی تمہیں پھر سے وہی عزت عطا فرما دے گا اپنے قرم سے اپنے فضل سے اپنے کردار کو اپنے لباس کو اپنے چہرے کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھو جس قوم کے شب و رود موسیقی میں گزرتے ہوں بے پردگی اور بد نگائیوں میں گزرتے ہوں گانے باجے فلم میں گزرتے ہوں ماں باپ کی نافرمانی میں گزرتے ہوں داڑی منڈاتے ہوئے گزرتے ہوں نماز قضا کرتے ہوئے گزرتے ہو ازان ہو رہی ہو اور جس مسلمان کے کان پر جو تک نہ پڑے اور اس کے کان کھڑے رہو کہ موزد پکارتا رہے اور اس مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں جو مسلمان قوم سود پر جائے اور غویہ کہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والی بن جائے جو قوم رشوت میں پر جائے بدیانتی میں پر جائے خیالت میں پر جائے گیبت چگلی توبت اور نگائی میں پر جائے بدگماریوں میں پر جائے ایک دوسرے کے قتل و گارت گری میں پر جائے اور اب اس کے ظلت و خواری میں کیا کمی رہ گئی کیا کمی رہ گئی اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنے والی قوم کیسے ترقی کرے گی اپنی املاک جائدات کو جلانے والی قوم کیسے ترقی کرے گی ترقی یوں نہیں ہوا کرتی اگر ترقی چاہتے ہو سب اس سے پہلے اپنا سر اپنے رب کی حضور جھکا دو سجدہ کرو اپنے رب کے حضور آؤ اپنی عورتوں کا پردہ کرو بے پردگی سے بچو موسیقی اور گھرے باجو سے بچو سود کی لانت کو اپنے وجود سے اور اپنے معاشی سے ختم کرو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے علان جنگ ہے اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے علان جنگ کرے وہ کبھی جیت نہیں سکتی تبائی اور بربادی کو تو اس سود کی لانت نے خود ہی دعوی دی جو صبح سے رشوت کی نیت لے کر چلا کہ آج اتنی ہزار پہ رشوت کم آگر آنے وہ کب ترقی کرے گا مریض آجائے ڈاکٹر کو رحم نہیں آتا کو مقدم آجائے تو وقیل کو ترس نہیں آتا آپ کی قوم آپ کی نوجوہ نسل نشے اور منشیات کی عادی بن رہی ہے لوگ کچھی شرابے پی کر مر رہے ہیں پتہ ہے جن کو پتہ ہے کہ یا کچھی شرابے بک رہی ہیں یا کرائم ہو رہا ہے اور کرائم ختم کرنے کی جن کو آثورٹی ہے وہ چھپ بیٹھے ہوئے کیسے ترقی ہوگی آپ بولوگے کہ پھر کیا کریں آؤ نہ مسید آباد کریں آؤ نہ رب کے حضور سجدہ کریں اس دقفار کریں توبہ کریں معفی مانگیں وہ کون ہے جو تمہاری حالات بدل سکتا ہے بولو اللہ وہ وہ کون ہے جو ہم رحمت برسائے گا اللہ وہ کون ہے جو ہمیں عزت اور وقان عطا کرے گا اللہ وہ کون ہے جو ہمیں راحت سکون آرام عمر عطا کرے گا اللہ 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 اور اس رب کو اس رب کریم کو اس رب العالمین کو ناراض کرنے میں ہم نے کیا کبھی چھوڑی ہے عزت اسلام و دین میں یہ یاد رکھئے گا اپنے کردار کو اپنے لباس کو اپنی گفتگو کو اپنے شبوروز کو اپنی عادت اور اتوار کو این اسلام و دین کے سانچے میں ہم ڈھال لیں اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا یہ میرے ساتھ گمان کرتا اللہ ہمارے حالات بدل دے گا ورنہ یاد رکھو جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی پہلی بات دوسری بات جو قوم اپنی کوتائی سے نعمت کی ناقدری کرتی اسے نعمت چھن لی جاتی ہے تیسری بات خود کا درہ علاج نیست اپنی ہاتھوں کی کیے کا کوئی علاج نہیں دیوار پر سر مار اور بولو درد نہ کیچر میں لوٹ پٹو بولو کپڑے خراب نہ پانی میں گھوتے لگ بولو بال گیلے نہ بے وقفہ والی بات ہے یہ اکل کے ناکھون لیں سب سے پہلے نماز پڑھیں درست نماز پڑھیں محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ کربلا کے میدان میں تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بھی وہاں بھی جماعت کے ساتھ امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ تعالی جماعت ہو رہی ہے اور جس روز دس محرم الحرام کو شہادت کا وقت اس فجر کی نماز آپ اور آپ کے رفقان بھا جماعت ادا کی میدان کربلا میں نماز ادا کر کے بتا رہے ہیں حالہ جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑ نہیں عبادت اس وقت بھی نہ چھوڑی اور شہادت کا جام پی لیا خیر فاروق عظم نضی اللہ سواری پر بیٹے دوری دور گئے تو آپ کی باری ختم ہوئی اور غلام کی باری آگئی اب آپ نے غلام وہ کہا اب تم بیٹھو میں اونٹ چلا رہے ہیں حضور اب تو دربادہ آنے والا سارا انتظار کر رہے آپ کا جو باری تو باری تم بیٹھو میں چلاؤں گا غلام سوار اور آقا اونٹ چلا رہے ہیں جب یہ مبارک کافلہ اس جگہ پہنچا جہاں یہ سو اور بڑے انتظار کر رہے تھے جب آپ یہ کپڑوں پر غور کیا آپ کی کیفیت پر غور کیا غلام سوار اور آقا اونٹ نہیں چلائے گا ان تمام چیزوں پر غور کیا تو سب بیق زبان پکار اٹھے یہ وہی اصاب جو ہماری کتاب میں لکھے گئے اور انہوں نے چابیہ لی اور فاروق عزم رضی سپورٹ کر دی کتنی بڑی فتح ملی لیکن فتح کا جشن کیسے منایا اس شکر کو عدا کیسے کیا کتاب میں لکھا کہ فاروق عزم رضی اللہ تعالی انہوں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں شکر عدا کرتے ہو پھر رور دیں آنسو بہت ہیں یہ ہے میرے آقا فاروق عزم رضی اللہ تعالی انہوں کی مبارک سیرت کے چند پہلو اور واقعات ہیں میرے پاس لیکن میرا وقت ختم ہوا اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی ریاضت کی توفیق عطا فرمائے ہمیں مسجد آباد کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ شہادت کے وقت بھی زخموں سے چور چور ہیں دودھ پلایا زخموں سے نکل گیا اور مشروع پلایا زخموں سے نکل گیا اس وقت بھی آپ کو اپنی نماز کی پرواہ تھی مگر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے آج ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ماذا اللہ اے عاشقان صحبہ اور اہل بیت اے عاشقان فاروق عظم رضی اللہ تعالی نیت کر لیجئے آج کے بعد ہمارے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ہم عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے سچ کے ذریعے دیانت کے ذریعے اپنی حالات اچھی کریں انشاءاللہ ہمارے معاشرہ ایسے ہی مدینہ مدینہ ہو جائے گا اس کے لئے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے گاؤں گاؤں شہر شہر جانا ہے بہت بے نمازی ہیں جو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے نماز آتی کتنوں کو بہت کچھ کرنا ہے آٹھ نو دس محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کریں گے آپ بھی نیت کا لیجئے اس کے علاوہ بھی ہر ماہ تین دن مدنی قافلوں میں سفر کی عادت بنائیے مدنی انعامات کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں سنت بھرا بنائیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ علیہ وآلہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ صلی اللہ سبو ساڑھے ساتھ بجے دیکھئے سلسلہ فیدان صحابہ و اہل بیعت براہ راست صلی اللہ صلی اللہ نو بجے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبر صلی اللہ صلی اللہ نو بجے 35 منٹ سلسلہ فیدان آشورہ صلی اللہ سبو دس بچ کا دس منٹ پر حصول علم کی نیت سے دیکھئے سلسلہ سویزان علم براہ راست دن گیارہ بجے درستی آمال کے لیے دیکھئے سلسلہ اسلاح آمال دن بارہ بجے دیکھئے سلسلہ احکام تجارت اس کا موضوع ہے کمیشن اور بروکرز کے احکام دن ایک حقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکات احم العالیہ کا مدنی مذاکرہ شام سوہ چار بجے اللہ زودل کی نورانی مخلوق کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھئے سلسلہ فرشتوں کی دنیا شام سوہ پانچ بجے روزے داروں کی جھرمٹ میں دعاؤں سے سجا دیکھئے بعد ازان مغرب سلسلہ فیضان آشورہ سرعی معاملہ سے آگاہی کے لیے دیکھئے سلسلہ تار افتا اہل سنت براہ راز رات سات بچکر دس منٹ پر سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبر رات سوہ آٹ بجے علمی تحقیق گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکات اہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راز مدنی چینل پر الحمدللہ ازوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت اللام مولانا ابو بلال محمد علیاس عطان قدری رزوی زیائی دامت برکات اہم العالیہ پچیس اکتوبر تب پندرہ نومبر دو ہزار چودہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ ازوجل بنفس نفیز علم و حکمت سے لبریز مدنی مذاکروں کا آغاز فرما چکے ہیں یہ تمام مدنی مذاکرے انشاءاللہ عزوجل بزریہ عوبی وین براہ راست نشر کیے جائیں گے 26 اکتوبر 2014 بروز اتوار بمقام کشمور باب الاسلام سندھ جزولی جنیدی کابینات میں شعبہ مجلس وکلاؤ ججز کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 27 اکتوبر 2014 بروز پیر بمقام لیاقت پر زلہ رحیم یار خان حشمی سیرانی کابینات میں شعبہ مجلس ذرائع آمد رفت کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 28 اکتوبر 2014 بروز منگل بمقام لودھران سیرانی کابینات میں شعبہ مجلس شعبہ تعلیم کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 29 اکتوبر 2014 بروز بدھ بمقام فورٹ ابباس زلہ بہاول نگر مہروی چشتی کابینات میں شعبہ مجلس ویکنری ڈاکٹرز کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 30 اکتوبر 2014 بروز جمعیرات بمقام شجاع آباد زلہ ملتان شعفعی سہروردی کابینات میں شعبہ مجلس مدنی چینل ریلے کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 30 اکتوبر 2014 بروز جمعہ المبارک بمقام فتح پر زلہ لیہ حسینی غزالی کابینات میں شعبہ مجلس اصلاح برائے فنکار اور ناتخان کے درمیان آپ دامت برکات اہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے یکم نومبر 2014 بروز ہفتہ بمقام کلور کورٹ زلہ بکھر کابینات مظہری غزالی میں شعبہ مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے درمیان آپ مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے درمیان آپ دامت برکات ملعالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 3 نومبر 2014 بروز پیر بمقام پران ہنبلی مہروی کابینات میں شعبہ مجلس جامعات اہل سنت کے طلبہ کے درمیان آپ دامت برکات ملعالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 4 نومبر 2014 بروز منگل بمقام شرکپر زلہ شیخ پورا وارسی ہجویری کابینات میں شعبہ مجلس جامعات اہل سنت کے طلبہ کے درمیان آپ دامت برکات ملعالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 8 نومبر 2014 بروز ہفتہ بمقام گجرات نعیمی صدیقی کابینات میں شعبہ مجلس رابطہ کے درمیان آپ دامت برکات ملعالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے 15 نومبر 2014 بروز ہفتہ بمقام دیرہ غازی خان فاروقی سہروردی کابینات میں شعبہ مجلس ڈاکٹرز کے درمیان آپ دامت برکات ملعالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے کابینات مجال سمیت دیگر عشقان رسول سے بھی اپنے دامن تشنا کو مدنی پھولوں سے بھرنے کے لئے مدنی مذاکروں میں شرکت کی مدنی التجا ہے آپ خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی علم دین کے حصول کی دعوت دیجئے مدنی تاریخ مغرب میں بدل جاتی ہے لہٰذا مدنی تاریخ سے مراد اس مدنی تاریخ کی شب ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل سلکت امام الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری مدنی انعام بھی مدنی انعام تو سہری کا بھی انتظام ہے مہرم کا مہینہ بھی ہے تو جن کو روضہ رکھنا ہے وہ سہری کا ٹوکن یہاں جہاں رسالے ملتے ان سے حاصل کر لیں اللہ 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 بخش دے تُو اتار کو مولا واسیتا تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تُو اتار کو مولا واسیتا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں بخش اللہ ہوں لا الہ الا ہوں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ لائن لمبی ہے سحری بھی کرنی ہے صل اللہ علیہ وسلم 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 ملاقات ملاقات کی سعادت حاصل کرنے والی اس لئے بھائیوں سلتی جائے رکنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چلتے رہیے لائن لمبی ہے رکنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چلتے رہیے لائن لمبی ہے التجا ہے رکنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چلتے رہیے لائن لمبی ہے سہری بھی کرنی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دارے چلتے ہیں اتا کے بھو گے کا تیرا تیرا دارے چلتے ہیں اتا کے بھو گے کا تیرا تیرا تارے چلتے ہیں سخا کے بھو گے ذرہ تیرا تارے چلتے ہیں سخا کے بھو گے ذرہ تیرا آقا فرشی والے تیری شوقت کا عمو کیا جانے آقا فرشی والے تیری شوقت کا عمو کیا جانے خسنا رو Michel پھو گشن پھو گو گھنی تا ہے پھو گھنی پھو گھنی ٹھو ما گ ganska ہی پھو گھنی تیرا تیرے قدموں میں جو غیر رکاموں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو غیر رکاموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرہ کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرہ چور حاکر سے چھپا کر تے گیا اس کے خلاف چور حاکر سے چھپا کر تے گیا اس کے خلاف تیرے دامر میں چھپے چور انو کا تیرا تیرے دامر میں چھپے چور انو کا تیرا دل اپس خوف اسے پتا سا اڑا جاتا ہے دل اپس خوف اسے پتا سا اڑا جاتا ہے بلہ ہل کا سگی باری ہے بروسہ تیرا بلہ ہل کا سگی باری ہے بروسہ تیرا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد چلتے رہیے رکنا نہیں ہے چلتے رہیے بات نہیں کرنی سہری کا وقت بھی قریب ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں لائن بہت لمبی ہے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں رکنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چلتے رہیے لائن لمبی ہے سہری بھی کرنی ہے رکنا نہیں ہے بات نہیں کرنی چلتے رہیے لائن لمبی ہے سہری کا وقت بھی قریب ہے سہری بھی کرنی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ایک میں کیا میرے غیصیاں کی حقیقت کتنی آقا مجھ سے سو لاکھیں کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھیں کو کافی ہے اشارہ تیرا مفت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نیکم کما تیرا تیرے تو کلوں سے پڑے غیر کی ٹھوکے پہ نہ ڈال تیرے تو کلوں سے پڑے